امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر پچیس دل پہ دستک دل پہ دستک ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے غیر معمولی جگہوں پر لطیف جھگڑوں کے درمیان ساتھ اور سارا کو محبت ہوتی نظر آ رہی ہے اپنی ابتدائی شکوک و شبہات کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہوتے ہیں کسی بھی اختلاف سے زیادہ مضبوط بندھن بانتے ہیں جب وہ جذبات کی غیر یقینی صورتحال سے گزرتے ہیں محبت اپنا راستہ تلاش کرتی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا تعلق گہرہ کرتی ہے نمبر چوبیس ویری فلمی مکتلی منازل کی طرف سفر کے باوجود شادی کے بندھن میں بندنے پر مجبور دنانیر مبین اور امیر گلانی کی طرف سے ادا کیے گئے رانیا اور روحان قسمت کے ہاتھوں محبت کی چادر میں بندے ہوئے ہیں بیرون ملک سے آنے والا روحان ایک دیسی لڑکی سے شادی کرنے میں ہچکی چاہ رہا ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملا تہم اپنے والدین کے دباؤ میں وہ اس سے اتفاق کرتا ہے لیکن ان دونوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کا انتظار ہے نمبر تیس عشقہ وے زویا ایک نوجوان لڑکی ایک موڑ کے ساتھ ہماری جدید دور کی سنڈریلا ہے وہ اپنی سوتیلی ماں نیرالی اور سوتیلی بہن علینا کے ساتھ رہتی ہے علینا سے محبت کے باوجود زویا کے ڈیزائنر بڑھنے کے خوابوں کو نیرالی نے دبا دیا جو اس سے شدید نفرت رکھتی ہے نمبر بائیس تیرے میرے سپنے عمل ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی اپنے والد چچا خالہ اور کزن کے ساتھ رہتی ہے عمل اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور ایک لچکدار شخصیت کی مالک ہے دوسری طرف ازلان ایک نوجوان اور پرکشش یتیم ہے جو اپنے چچا خالہ اور کزن کے ساتھ اپنا گھر بانتا ہے اس کا عمل کے شہر کا دورہ ابتدائی طور پر ایک شادی کے لیے ایک غیر متوقع موڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں ازلان اور عمل کے درمیان ایک خوفناک تصادم ہوتا ہے نمبر اکیس امہ آئیشہ امہ آئیشہ ایک متقی نوجوان خاتون خدا پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتی ہے اور اپنے آمال کو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ وضع کرتی ہے مضبوط اقدار اور اخلاقیات کی بنیاد پر امہ آئیشہ زندگی کے فیصلوں پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے پھر بھی انہیں جدید اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماجی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر بیس رفتہ 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 ایک پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں صحیفہ جببار خٹک اور زاویار نمان اجاز شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل سات اکسات ہیں نمبر انیس خئی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نصب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دراب خان اور اس کا بیٹا چینار خان ہے درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے ایک پورا امن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے تہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چینار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں سکون سکون ڈرامے کی کہانی ایک محبت کی کہانی ہے جو رومینس اور بہت سے ڈرامے سے بھری ہوئی ہے اس ڈرامے میں سنہ جعوید احسن خان خاکان شاہ نواز اور صدرہ نیازی مرکزی کردار نبھا رہے ہیں ان تمام کرداروں کے ساتھ کہانی محبت دھوکہ دہی چھوٹ اور رومینس کا ایک پیچیدہ جال ہے نمبر سترہ نجات انتخاب کے مومے کے درمیان پھنسے ہوئے مخالف قوتوں کی طرف سے گھسیٹے جانے والے انسانی ضمیر کا سفر نجات شاہ زین اور فریال کے گرد گھومتا ہے کیونکہ ان کی زندگیاں تقدیر کے کھیل سے جڑی ہوئی ہیں متزاد اقائد کے پس منظر میں نجات دو بلکل مختلف کرداروں کے آپس میں جڑے ہوئے راستوں پر چلتا ہے ڈراما انسانی ضمیر کی کشتی کے مختلف انتخاب کے ساتھ ایک زبردست ریسرچ کا کینوس بن جاتا ہے جیسے ہی شاہ زین اور فریال زندگی کو بدلنے والے فیصلوں پر جاتے ہیں وہ خود کو مخالف قوتوں کے پیچیدہ جال میں الجھے ہوئے پاتے ہیں ڈراما ستھا سے آگے بڑھنے کا وعدہ کرتا ہے روحانی اقائد کی پیچیدگیوں اور اندرونی جدو جہدوں کو تلاش کرتا ہے جو گہرے انتخاب کا سامنا کرنے پر پیدا ہوتے ہیں نمبر سولہ گھاٹا حمزہ اور رانیہ میں گہری محبت ہے یہ حقیقت پورے خاندان کو معلوم ہے پھر بھی ان سے نا واقف ان کے کزن دانش اور سنہ خفیہ طور پر اس جوڑے سے محبت کرتے ہیں ایک علمناک واقعہ رانیہ کی زندگی کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے اور اس کے حمزہ کے ساتھ تعلقات پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں دانش اور سنہ اپنی چھپی ہوئی دودھیانتی سے متاثر ہو کر ایونٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں نمبر پندرہ ماں نہیں ساس ہوں میں یہ کہانی مہرین اور اس کی بیٹی عریج کے گرد گھونگتی ہے جو برسوں کی دعاوں کے بعد پیدا ہوئی اس کی پیدائی سے پہلے مہرین اور اس کے شوہر عریج کے کزن سلمان کی دیکھ بال کر رہے تھے تاہم ایک ثانیہ رونما ہوا جس نے عریج کو اپنے خاندان سے جدا کر دیا اس کے بعد مہرین نے سلمان کو اپنے بیٹے کے طرح پالنے کا فیصلہ کیا برسوں بعد سلمان ایک خوبصورت اور نیڈر لڑکی عروج کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے جو سکول ٹیچر شویب کی بیٹی اور اس کی بیوی نسیم کی بیٹی ہے ابتدائی طور پر سلمان کی پیش قدمی کے خلاف مضاحمت کرتے ہوئے عروج کو بلاخر اس سے محبت ہو جاتی ہے سلمان اور اس کے خاندان سے نا واقف عروج کوئی اور نہیں بلکہ مہرین کی کھوئی ہوئی بیٹی عریج ہے نمبر چودہ میں میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک جرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے عبور کرتے ہیں وہاج علی بطور زید ایک بزنس مین کا بیٹا ہے جو پرتائش زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والی سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدو جہد کر سکتے ہیں لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی نمبر تیرہ سٹینڈ اپ گرل سٹینڈ اپ گرل درامے کی کہانی ایک رومینٹی کومیڈی ہے جسے معروف اداکارہ زارہ نور عباس اور دانیال زفر نے ادا کیا ہے زارہ نور عباس اس رامے میں زارہ کا کردار نبھا رہی ہیں جو ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ہے اور اسے اس کی ماں نے پالا ہے جو کہ سنگل پیرنٹ تھی اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا وہ اپنی والدہ کے کھو جانے شناکت کے بہران اور اندرونے لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم اہنگ ہونے میں مشکلہ سے دو چار ہے زارہ ایک منحریف اور پور اعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزاہ میں بدلنے کے لیے اپنی اکل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے دیرِ اسنا دانیال زفر ایک جدو جہد کرنے والے ریب گلوکار کبیر کے طور پر کام کر رہے ہیں اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ وہ فن میں تخلیقی صلاحیتوں اور زندگیوں پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکے دونوں کردار اپنے اپنی مسائل کے ساتھ آتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی رشتہ استوار کرتے ہیں نمبر بارہ تیرہ وعدہ تیرہ وعدہ ڈرامے کی کہانی ایک متوسط طبقے کی مہنتی لڑکی سارا کے گرد گھومتا ہے وہ اپنے خاندان کی روٹی کمانے والی ہے جو رزق کے لیے اس پر منحصیر ہیں اس کی منگنی اپنے کزن ریحان سے ہوئی ہے تاہم اس کے خاندان کے لیے اس کی ذمہ داریاں اس کی محبت کے راہ میں آتی ہیں دوسری طرف ایک امیر بزنسمن علی جس کا کردار علی عباس نے ادا کیا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کا لاؤو ٹرائنگل شروع ہو جاتا ہے نمبر گیارہ منت مراد منت ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کا تعلق ایک ترقی پسند خاندان سے ہے جو محبت دیکھ بال اور باہمی احترام کو اہمیت دیتا ہے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں ہر ایک کے انتخاب کا احترام کیا جاتا ہے منت کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی حاصل ہے اپنے والدین کی بے وقت موت کے بعد اسے اپنے بڑے بھائی نفیس سے مدد ملتی ہے جو اسے پیار سے نوازتا ہے دوسری طرف مراد کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں اس کی والدہ از دواجی زندگی کے انتخاب پر خاصہ اثر و رسوخ رکھتی ہے اکلوتے بیٹے کی حیثیت سے مراد پر اپنے خاندان کی توقعات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کا بوجھ ہے نرم بولنے والا اور رومانوی فطرت کے لحاظ سے مراد اپنے آپ کو اپنی ماں کے اختیار کی خلاف ورزی کرنے سے کاثر محسوس کرتا ہے خاص طور پر اپنے والد کے انتقال کے بعد نمبر دس اداوت اداوت محبت اور خاندانی مسائل پر کرداروں کے درمیان انتقام اور حسد کی کہانی ہے یہ عریبہ کے منفی کردار کے گرد مرکوز ہے جو یہ پیش کرتی ہے کہ ویلن کیسے بنتے ہیں وہ ڈرامے کے شروع میں ایک خوش مزاج لڑکی تھی جب تک کہ اس کی بڑی بہن کی موت نہیں ہو گئی اس کے موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ رہان سے شادی کر لے تاکہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے خاندان کو بچا سکے ان سے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے عریبہ اور رہان کی کہانی کے ساتھ ساتھ ناظرین کو ماریا اور اسچت کی کہانی بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈرامے میں بدلتی نظر آئے گی نمبر نو جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے نمبر آٹھ بائیس قدم بائیس قدم ایک اپک کھیلوں کا ڈراما ہے اور ان تمام خواتین کے لیے ایک پیغام ہے جو تمام سماجی مشکلات کے خلاف چمکنے کی کوشش کرتی ہیں حریم فاروق نے فرہین کا کردار ادا کیا وہ ایک کامیاب کرکر کھلاڑی بننا چاہتی ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام اپنوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے نمبر سات سیریل کلر سیریل کلر ڈراما ایک شخص کی موت کے پر اسرار واقعے کے ساتھ کھلتا ہے اور پھر ایس پی سارا سیکندر کی شمولیت کی طرف روشنی ڈالتا ہے ایس پی سارا سیکندر ایک فل برائر سکولرشپ والی سٹوڈنٹ تھی جو امریکہ سے واپس آئی ہے وہ نئی ایس پی کے طور پر مقرر کی گئی ہے جہاں وہ سنفی امتیاز محسوس کرتی ہے اور محکمہ کے مرد میمبران کی طرف سے اسے حقیق سمجھا جاتا ہے چنانچہ قتل کا معاملہ حل کرتے ہوئے کہانی پولیس کے محکمے میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور بد انوانی کے موضوع کو چھوٹی ہے نمبر چھے نفرت محبت کی کہانی نفرت میں بدل گئی جیسے جیسے وقت کا پیہ گھومتا ہے اور محبت کا یقینی احساس حکارت کے تلخ احساس میں بدل جاتا ہے زیمن نساء کی زندگی میں قربانی اور صبر کے سوا کچھ نہیں بچتا نمبر پانچ دھوکہ حادی اور کومل کو بچپن سے ہی پیار تھا تہم کومل کی ماں انہیں شادی نہیں کرنے دیتی جیسا کہ حادی اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا وہ اس سے ہونے کی توقع کرتی ہے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے کومل کی شادی احمد سے ہو جاتی ہے جو بعد میں اسے جھوٹ کی بنیاد پر پھنسا دیتا ہے اس ٹرامے کی ٹوٹل چونتیس اقصاد ہے اس ٹرامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر چار گری گری ایک پاکستانی ٹیلی وین سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سبینہ فاروق اور سمی خان شامل ہیں اعتماد طور جاتے ہیں اور سچائی کی انتق جشتجو متضاد نکتہ نظر کی ایک دلکش کہانی بن جاتی ہے کیا سچائی سے پردہ اٹھنے کے بعد رائے امہ کے وزن پر کابو پایا جا سکتا ہے گری میں شہرت گلیمر طاقت اور انصاف کے پجیدہ ویب کو دریافت کریں نمبر تین بی لگام کہانی رمشا کے گرد گھونٹی ہے جو ایک نوجوان لڑکی اور اپنے پیارے والدین ساجد اور مہناز کی اکلوتی اولاد ہے پیار اور بغیر کسی پابندی کے پرورش پانے والی رمشا کو انٹرنیٹ تک لا محدود رسائی حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر ضرورت سے زیادہ وقت گزارتی ہے اور جلد ہی اس کا مشغلہ بن جاتے ہیں جیسے جیسے سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی دلچسپی میں شدت آتی جاتی ہے رمشا کا شوق شہرت کے لیے ہر طرح سے استعمال کرنے والے جذبے میں بدل جاتا ہے جس سے وہ انتہائی اقدامات کرنے پر آمادہ ہوتی ہے اپنے سٹارڈم کے انتق جستیلیو کے دوران وہ باثر بزنس مین کاسم علی کے بیٹے افنان کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے جبکہ افنان جو اپنی پھپی ذات بہن علیزے سے محبت کرتا ہے رمشا کو تفریح کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ ان کی دوستی کو محبت سے غلط تعبیر کرتی ہے نمبر دو دل ہی تو ہے دل ہی تو ہے ایک دلچسپ کہانی ہے جو محبت بدقسمتی اور قسمت کے موڑ کے گھڑ گھومتی ہے علی انساری بطور موید ایک پیار کرنے والا سمجھدار شائستہ اور احساس آدمی ہے جو عبیرہ کی محبت میں دیوانہ ہے زویا ناصر بطور عبیرہ ایک سخت سر پرفیکشنسٹ ہے جو زدی ہے اور جب چیزیں اس کے رستے پر چلتی ہیں تو وہ اسے پسند کرتی ہے ماریا ملک بطور سبرینہ ایک خوشیار لیکن سادہ لڑکی ہے جو قابل بھروسہ بھی ہے جس کی سرمت سے منگنی ہوئی ہے ہماشوے بحیثیت سرمت ایک اچھی طرح سے تیہ شدہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں ترتیب دیا گیا ہے اور اپنے تعلقات سے مطمئن ہے موید اور عبیرہ ایک بزاہل کامل جوڑا جو جلد ہی بدقسمتی سے ٹکرائے گا اور ان کے لئے چیزیں بدل جائیں گی موید اور سبرینہ بڑی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے نمبر ایک احسان فراموش احسان فراموش ایک کہانی ہے جو اس بارے میں بات کرتی ہے کہ کس طرح حسد اور نرگسیت آپ کی زندگی اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو سب سے زیادہ تباہ کر سکتی ہے ہمایوں اشرف باحیثیت قبیر ایک اچھے برتاؤ والے ریسٹورنٹ کے مالک ہیں جو خاندان پر مبنی ہیں اور اپنی اہل خانہ کو خوش رکھنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مومنہ اقبال بطور فلق قبیر کی بیوی ہے وہ ایک خود پسند لڑکی ہے جس کی پرورش اس کے والد کے بوس نے کی ہے وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ اس کے راستے پر چلے چاہے اس سے اس کے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مک پھولیں شکریہ